سو سر ٹریڈ پولیٹکس میں آپ کا کیا کردار رہا ہے کیونکہ آپ ایک بزنس مین بھی ہیں تو بزنس مین ہونے کے حوالے آپ کا ٹریڈ پولیٹکس میں کیا کردار رہا ہے جی سر انیس سو بنوے میں نائنٹی نائنٹی ٹو میں میں پہلی دفعہ کچیری بزار اور چنور بزار اور ان کے ساتھ جو ایفیلیٹرل مارکٹس ہیں ان کا میں چھے سو اور باون ووڈ تھے میں سب سے پہلے اس وقت اس کا مجھنے سے الیکٹ ہوا نائنٹی نائنٹی ٹو میں اور اس وقت میرے حل میرے بچے بھی بلکل بہت چھوٹے تھے تو اس وقت سے میں بھی ابھی چھوٹے ہی تھا تو الحمدللہ میں نے بڑے اچھے چونکہ فیملی بیک گرونڈ کی وجہ سے والسہ مارکٹ میں تھے تو کافی مجھے بوسٹ آب ملا بانوے سے میں نے شروع کیا اور اس کے بعد پیچھے مڑھ کے نہیں دیکھا کبھی میں فیصل آباد کلاس بورڈ کا جنرل سیکری رہا کبھی میں وائس چیئرمن رہا کبھی وائس پریڈنٹ رہا اور ایکٹیو رول اپنا پریہ کرتا رہا پھر اس کے بعد سر میں فیصل آباد چیمبر میں چلا گیا بانداروں کو یہاں سے فیڈ اپ ہوکے سارے انجائے کر لیے تھے حدمت کر لی تھی اس کے بعد میں سر چلا گیا فیصل آباد چیمبر میں تو چودہ سال متواتر یہ چودہ سال ہے جی چودہ سال متواتر ہو گئے میں ٹیکسیشن کمیٹی کے چیئرمن ہوں ٹیکسیشن سٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمن ہوں اس کے علاوہ میں نے ہیڈ کی ہے ساری اچھی جو کمیٹی ہیں سب ہیڈ کر چکا ہوں تو اب اس رفعہ میں ایس وی بی میرے قائدین نے مجھے موقع دیا اور یہ ایڈ دا ایڈ آف ہیئر یہ پتا چلے گا کہ میری کامیابی یہ نہیں کیا میری نکامی ہیں تو یہ آپ اس وقت دو پیشوں کے ساتھ بلنسلک ہیں وقالت اور بزنسمن آپ دونوں شعبوں کے لیے کیسے ٹائم نکالتے ہیں سر صرف ڈیڈیکیشن صرف ڈیڈیکیشن میں صبح چکے ہمیشہ سے ارلی رائیزر ہوں میں اور میرا بیٹا کاروبار دفتر میرا جو ہے میرا بیٹا سمالتا ہے اس کے ساتھ اس کی ٹیم بڑی اچھی ہے دوست ان کے تو مجھے بڑا وفر ٹائم ہوتا ہے کہ اپنی ایکٹیوٹیز میں جو میری فار دے سیک آف مئی پرسنل پلئیر جو میں رول پلئے کر سکتا ہوں زینی طور پر فار دے بیٹر آف بیٹرمنٹ آف سوسائٹی تو میں وہ خدمت کر رہا ہوں اور اس کے لئے بڑی بڑی آسانی سے میں سارا دن وہ اپنے ٹائم منیجمنٹ کرتا ہوں آپ کی مطلب میں ایک پراپر ٹائم منیجمنٹ ہے کہ کچاری میں آپ نے کس وقت جانا ہے اور چیمبر میں کس وقت جانا ہے تو آپ لائنز کلپ فیصل آباد کے صدر بھی ہیں تو لائنز کلپ فیصل آباد کے حوالے سے آپ پر کیا ذمہ داری ہیں اور آپ ان کو اس ذمہ داریوں کو کیسے نبا رہے ہیں سر لائن کلپ بیسکلی یہ امریکن کلپ ہے اور زبردست پوری دنیا میں سب سے بڑا کلپ جو ہے وہ روٹری کلپ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے ہمپلہ ہے روٹری کلپ لائنز کلپ کے ساتھ اور یہ ایک ایسی زبردست فیملی ہے سر اس کو جائن کرنے کے ساتھ ہی پوری دنیا کے لائنز کے ساتھ آپ کا رابطہ ہو جاتا ہے آپ پوری دنیا کے لائنز کے ساتھ لنک ہیں آپ ان کے ساتھ ہر طرح کی ان کے ساتھ انٹریکشن کر سکتے ہیں ہر قسم کی آپ ان کے ساتھ انٹرنیشنل کی تعاون سے آپ اپنے منصوبے جو آپ کے ذہن میں ہو ان کو فل کر سکتے ہیں اور جو زمداری ہوتی ہے میں نے سر چونکہ ہمارے معاشرے میں ترقی پذیر معاشرہ ہے اور کمزور طبقے بھی بیشمار ہیں بیشمار سکوپ ہے کام کرنے کے لیے کام کرنے کا سکوپ بیشمار ہے اور جو لائنز کلپ ہے اس کا تو مقصد ہی جو ہمیں وہ ہر سال دیتے ہیں کہ اس دفعہ یہ اس پہ فونکس کرنا ہے کبھی وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہنگر ریلیف کیمپ زیادہ لگانے ہیں کبھی وہ کہتے ہیں کہ آنکھوں کے جو ہیں ٹریٹمنٹ کے لیے کبھی بچوں کی تعلیم کے سلسلے میں کبھی کینسر شوگر اور ہیپٹیٹس کے کیمپ لگانے کے لیے اس کی اویرنس اور فرام دا ویری فرسٹ سیپ سے لے کر پورا ڈائیگنوز کر کے ایڈ ایڈ دا اینڈ تک ہے ہیپٹیٹس کا اس کا علاج سارہ کرواتے ہیں تو میرے جو کلپ ہے سار ہم میں نے ایک سکول اڈرپٹ کیا ہے ہوتالا کنونی میں اس کا نام ہے زیال سلام گلزہ سکول سار اس کو میں نے وہ میڈل سکول تھا میں نے اس کو ہائی کروایا میں نے ہائی کروایا چوری شفیق گجر ہے ہمارے ایم پی اے تھے ان سے روکیسٹ کر کے پرسنل وہ سکول ہائی کروایا اور اس کے بعد سکول دو تھے ان کو امرج کر کے اس کی بلڈنگ بنائی اور اب آپ دیکھیں گے فیصل آباد کا وہ بیسٹ سکول ہے ماشاءاللہ ہر لحاظ سے میں وہ بیٹیوں کی نظریں چیک کروانے کے لیے سار میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں آپ حیران ہوگے اس دور میں اس موڈرن نظرہ میں سار ایک بچی میٹرک کی اس کی ایک طرف کی نظر چودہ پوائنٹ کمزور ہے ایک طرف کی بارہ یہ اس دور میں والدہ صاحب اس کے ٹیلر ماسٹر ہیں وہ افورڈ ہی نہیں کرتے یا ان کا بس ٹائم ہی نہیں ہے وہ ان کے چیک کرانے کے لیے تو ہم نے جو بچوں کی نظریں چیک کرائیں گے اور تقریباً ایک سو پیسٹ بچیوں کو اور ایک سو ساٹھ پیسٹ بچیوں کو نظر کی آنک لگی ہے ہم ٹری پلانٹیشن کرتے ہیں جی ہم علاقے میں اپنے علاقے میں جو کوئی دوست کہتا ہے ہم اس کو پلانٹ مہیا کرتے ہیں اور چھوٹے پلانٹ میں لگاتے ہیں پلانٹ ہم دیتے ہیں بڑے درخت لگاتے ہیں پودہ چھوٹے لگاتے ہیں وہ بڑا ہوتے ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس تصوری پودے کا جو ہے بڑے پودے کا ہے تو ہم وہ لگا کے پرمانٹیڈ آتے ہیں تاکہ معاشرے کی بہتری کے لیے اور جو سوسیٹی کو جس طرح بھی جس طرح بھی ہم تھوڑا سا ان کو فسلیٹیٹ کر سکتے ہیں کریں ماشاءاللہ آپ لائنز کلب کے بھی صدر ہیں اور اس کے علاوہ بٹالا کلونی جو ہے اور سوسائیٹی اس کے بھی صدر ہیں اور ماشاءاللہ آپ کے اوپر ایک اور ایف سی سی آئی کی کے بلا مقابلہ آپ سینئر نائب پریزیڈنٹ منتخب ہوئے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایف سی سی آئی کا فیصلہ بات کی سنت و تجارت میں کیا کردار ہے سر فیصلہ بات شمبر کا بڑا قلیدی رول ہے جی فیصلہ بات شمبر بیسیکلی یہ ایک بریج کا کردار ہے یہ سار جو پورے دنیا میں جو چمبر آف کامرس ہوتے ہیں یہ ساری یو این او چارٹر کے تحت بنتے ہیں یو این او چارٹر میں جس طرح وہ تاجروں کے مزدوروں کے جس طرح ہوتے ہیں حقوقی اس طرح سنتکار اور تاجروں کے حقوق کے تحفظ کے لیے پوری دنیا میں ان کا نام چمبر آف کامرس ہی ہے ان اداروں کا اور ہمارا بنیادی کردار جو ہوتا ہے گورنمنٹ کے اور انڈسٹری کے درمیان اور تاجر حضرات کے درمیان ایک پلک کا کردار ادا کرنا ایک عام آدمی ایسا قوام کاروباری ہے یا قوام مل والا ہے اس کو اگر وہ اپنے مسائل کے حال کے لیے گورنمنٹ کے درباروں میں گورنمنٹ کے دفاتروں میں جانا شروع کر دے تو اس کی زندگی ویسے ختم ہو جائے گی وہ کبھی وزیروں سے مل کے کبھی کچھ کر نہیں سکتا اور یہ چیمبروں کا اجاز ہوتا ہے یہ اللہ تعالی کی میر بنی سے چیمبروں کو یہ اللہ تعالی نے فضیلت دی ہے کہ صدر وزیراعظم سے لے کے وزیراعظم صاحب ہمارے پاس تشریف لا چکے ہیں ہم جو فیس عباد چیمبر ہے ہم پریڈنٹ ہوس میں کئی دفعہ جا چکے ہیں ہمارا فنکشن بھی انوال ادھر ہوا تھا آوارڈ بھی مجھے وہاں سے ملا ہے صدارتی آوارڈ تو ہمارا انٹریکشن جو ہے پبلک کا ہم کو کراتے ہیں اور تاجروں سنتکاروں کا کوئی نہ کوئی وزیر مشیر ہمارے وہ حرف تھے وہ کاؤڑ کی وجہ سے تھوڑا سا سلو تھا کام لیکن الحمدللہ بہت اہم کردار ہے اور یہ چیمبر میں آپ کو بڑی مجھے خوشی پریئر فیل کر رہا ہوں بتاتے ہوئے کہ ہم یہ کردار بڑے آسن طریقے سے نبا رہے ہیں فیصلہ بات انڈسٹری کو کون کون سے مسائل کا سامنا ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو ان مسائل کو کس طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے سر سب سے پہلے تھے چونکہ ہمارے ملک میں توانہ کی کمی تھی گیس اور بیجلی کے بہران تھے آہستہ آہستہ گورنمنٹ نے وہ ان پر قابو پایا ہے پھر انفرسٹریکچر کا مسائل تھے وہ گورنمنٹوں نے فوکس کیا وہ انفرسٹریکچر کے مسائلہ لوگے اس کے بعد سار جو انسپیکٹر ہیں آپ حیران ہوں گے کہ ایک ادارے کو ایک ادارے کو قریباً تیس ایک فیکٹری کو تیس ادارے اس کے ساتھ وابستے ہوتے ہیں جو اس کو چیک کرتے ہیں ریگونیٹ کرتے ہیں اور گورنمنٹ صاحب چوری سرور صاحب فیصلہ بچمبر میں تشریف لائے تھے اور انہوں نے ایک لفظ بولا تھا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ادارے ہیں یہ جنکے ہیں جو یہ لگی ہوئی ہیں یہ چچڑ ہے جو چمٹے ہوئے ہیں ادارے ان کے ساتھ ہم سر پوری کوشش کر رہے ہیں اور گورنمنٹ اس کے ساتھ بہت زبردست اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہیں کہ وزیراعظم صاحب وزیراعظم صاحب منسٹر انڈیسٹریز کامرس منسٹر وغیرہ سب ہمارے ساتھ متفق ہیں اور انہوں نے اس لئے میں بڑا کام کیا ہے کہ انسپیکٹرنیس ریجیم کہ کوئی ادارہ بھیوکس میں انسپیکٹرن آئے صاحب تصور نہیں کر سکتے کہ انسپیکٹرن ذراعات آتے ہیں اس لیبل کے آدمی اور جس طرح کہ وہ حراشمنٹ کر کے وہ اپنا منسلیاں وہ سارا سسٹم شروع کرتے ہیں جیسا کہ آپ کو بتا ہے کہ ایف سی سی آئی کا بیسک پرپس ایک سالس کے طور پر ہے انڈسٹری اور گورنمنٹ کے درمیان تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے کس حد تک جو برونی ملکوں ممالک سے جو انویسٹرز ہیں ان کو آپ نے کس حد تک پرسو کیا ہے کہ وہ اپنی انڈسٹری کو یہاں پر آ کر اسٹیبلش کریں اور یہاں پر آ کے ذریعہ مبادلہ جو ہے حاصل کریں جناب بہت اہم سوال ہے پروفیسر صاحب سر میں بڑے خوشی سے فخر سے آپ کو بتاتا ہوں کہ فیصل آباد چیمبر آف کامرس میں یہ کام شروع ہوا اور فیصل آباد چیمبر آف کامرس کے جو ہمارے اس وقت کے جو مختلف صدور آتے رہے ہر سال اور جو ہمارے لیڈر حضرات ہیں میہ دریس صاحب میہ جویس صاحب ان حضرات کی دور بینی کی وجہ سے سر گورنمنٹ نے دو ہمیں پراجیکٹ دیئے ایک ایم تھری فیڈمیک اور دوسرا اس کے ساتھ جگہ کم ہو گئی تھی اور اس کے ساتھ نے دیا علامہ اکمال انڈسٹری سیٹ جو موٹروے کے ساتھ ہے وہ بن رہی ہیں سر یہ آٹھ ہزار آٹھ ہزار پانچ سو اکڑ کی یہ پاکستان کی سب سے بڑی سنتی جو زون ہے اکنامک زون یہ فیصل آباد میں ہے اور یہ سارے کا سارا اس کے بورڈ میں چونکہ اس کو پنجاب گورنمنٹ چلاتی ہے اس کا ایک بورڈ ہے وہ رولن ریگولیشن پنجاب گورنمنٹ کے ہیں لیکن جو بورڈ رن کرتا ہے وہ اس میں اکثر جو حضرات ہیں وہ فیصل آباد چیمبر کے ہیں اکثر کافی زیادہ ڈومینٹ ہیں اور گورنمنٹ کے سیکری بھی ہیں مختلف حقوں کے بہت اتنی زبردستار سکیم ہے کہ میں اگر آپ کو ادھر شیئر کروں اور آپ خود کہیں گے کہ اس میں ہمیں بھی کوئی اس پلات لینے چاہیے انڈرسٹری لگانی چاہیے سر پوری دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ کو پلات قسطوں پر پلات ملے اور پلات کی جو قیمت ہے وہ سبسیڈائز ہو انفرسٹرکچر دے کے انفرسٹرکچر دے کے گیس اور سوی گیس بجلی آپ کے دروازے دہلیز پہ دے کے ون ونڈو اپریشن کر کے اور اس کے ساتھ سی پیک کا دروازہ وہ سی پیک علامہ اکمال انڈرسٹری بنی ہے وہ بنی ہی اس کے لیے سی پیک کے لیے اور سار اس میں چینی سنت کاروں کے لیے اور بنونی سرمایہ کاروں کے لیے ون ونڈو اپریشن ہے سب کے لیے ہے لیکن ان کے لیے خصوصی ہے اور ہمیں بہت زبردست چینی اداریں ادھر بن رہے ہیں مختلف شعبوں میں پوری چینی انہوں نے سرمایہ کاری کی ہے اور اس کے اثرات جو ہیں سمراد جو ہیں وہ ہمارے عوام پبلک جو ہیں وہ سمیٹ رہی ہے ایک جو سنت کار ہے اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پچھلے دنوں سستی بجلی کے حوالے سے سبسیڈی کے حوالے سے باتیں ہو رہی تھی اور پچھلے دنوں کچھ یاران کے حوالے سے بھی باتیں ہو رہی تھی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایشیو جو ہیں مختلف جگہوں پہ فیصلہ بعد میں جو بینر ڈسپلی تھے سوالے سے تو آپ نے اس معاملے کو کس حد تک جو ہے اس کو جو ہے ہنڈل کروایا ہے سر الحمدللہ الحمدللہ گورنمنٹ نے ہماری بات مان لی ہے بجلی جو پرانے ریٹ تھے وہ ساڑھے چھے سینٹ والا وہ بجلی ادھر چلے گئے دوبارہ انہی ریٹوں پہ سبسنائز ریٹوں پہ بہت فرق پڑا ہے سر یہ کہتے رہنے سے ہوتا ہے کوشش کرتے رہنے سے ہوتا ہے اور جو بینر لگے تھے سر جو سمرات آئے تھے نا ہمیں جو ہمارے نیبرنگ کنٹریز ہیں وہاں کرونا کے حالات بہت خطرناک تھے اور پاکستان اللہ پاک کی رحمت کی وجہ سے بچا ہوا تھا ان جو ہمیں فروٹس خاصل ہوئے تھے کہ جو دوسرے ملکوں میں بابا زیادہ تھی اور آرڈرز ہمیں ملے سر ان آرڈرز کو کرش کر دیا یارن کی کمیابی نے چونکہ ہمارے وہ جو ہے زوننگ نہیں ہے ہمارے پاس کسی بھی چیز کا کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے وہ اگر زون ہو کہ یہ ہمارا شوگر کین کی بیلٹ ہے یہ ہماری کپاس کی بیلٹ ہے یہ میز کی ہے یہ جرائس کی ہے اس طرح تو ہے ہی نہیں ہمارے ملک میں جس طرح دیکھیں نا سر کہیں لومے لگی ہوئی ہیں کہیں پرنٹنگ ہو رہی ہے اس کے ساتھ برف کا کارکھانا لگا ہوئے جس طرح یہ سر ہے نا کھچڑی پکی ہوئی اسی طرح ہماری حوالے سے بھی ہے تو کارٹن ہمارے پاس ایک کروڑ پینتیس لاکھ گاٹ ہماری ہوتی تھی اب ہماری کل ٹوٹل ہوئی ہے پیسٹ لاکھ وہ یاران کی کامیابی تھی اور ممہنگا بھی ہو گیا آرڈرز زیادہ آئے اس وجہ سے ہمیں امپورٹ کرنی پڑی امپورٹ ڈیوٹیاں زیادہ تھی وہ ہم نے بڑی کوشش کی اور الحمدللہ وہ بھی گورنمنٹ نے کم کی اور اس وقت کام سموت چل رہا ہے تو سنا تھا کہ یاران جہا ہے اس کو بسکلی ایکسپورٹ کیا جا رہا ہے اس کے لئے باہر باہر امپورٹ کیا جا رہا ہے باہر باہر کے کنٹریز میں نہیں سر سر آپ بلکل بجا فرما رہے ہیں اس میں ہماری رکش صرف یہ تھی اس میں ہماری صرف رکش یہ تھی کہ جو یاران باہر جا رہا تھا نا ایکسپورٹ ہو رہا تھا ہم کہتے تھے کرو لیکن اس کو خدارہ ویلیو ایڈ کر کے کرو آپ سر ایک رپے کی چیز بیچ رہے ہیں ایک ڈالر کی تو آپ اس کو ویلیو ایڈ کر کے اس کو پانچ ڈالر کی بنا کے بیچیں صرف ایک صلاح یہی تھا تو اسی والے سے یہ بہت ساری جو ہے ڈیبیٹ سامنے آئی تھی کہ اگر ہم پاکستان کے اندر فیصلہ باد میں رہتے ہوئے اگر لوگ جو سنتکار ہیں وہ اس کو یوٹیلائز کریں تو وہ زیادہ جو ہے ذریع مبادلہ کمان سکتے ہیں